اس کو کوئی حلقہ نہ جانے اور نہ اس میں کوئی ایسا معاملہ ہے قبر رسول اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دعاوں کی قبولیت کی جگہ ہے جتنے لوگ بھی حاج عمرے کے لیے جاتے ہیں ہم سے عرب سے بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں میں ہمیشہ ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی روزہ شریف حاضری ہو تو وہاں کھڑے ہو کر جب آپ دعا کریں تو ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کیونکہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعاوں کی قبولیت کی جگہ ہے یعنی اس روح عرض پہ سب سے ادھا اگر اللہ کی تجلیات کا کوئی مرکز ہے تو وہ قبر رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیٰ کہ وہ تو جنت کا ٹکڑا ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے اور امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے کیونکہ جب نبیل اسلام فرما رہے تھے اس وقت وہ صرف گھار تھا جب امام بخاری بخاری لکھ رہے تھے اس وقت وہ قبر رسول تھی تو امام بخاری نے اپنا عقیدہ امت کو بتایا ہے کہ قبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لئے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اور مدینے میں موت دینا اور صحیح بخاری میں ہی آتا ہے جب ان کو زخم لگا اور اب امید ختم ہوگی کہ وہ اب بچ نہیں پائیں گے اس زخم سے میدہ کٹ گیا تھا کھاتے تھے وہ نکل جاتا تھا تو عبداللہ بن عمر کو کہا بیٹا امام عائشہ کے پاس جاؤ ان سے کہو کہ عمر ابن خطاب اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دفع ہوگی اور تم نے یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین کیونکہ اگر امیر المومنین کو ہوگے تو امم عائشہ کہیں گی وَاُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت حکم مان لے گی میں اپنی پوسٹ کو یوزگ اور میں اب امیر المومنین نہیں ہوں میں نے ایک بیٹی بنا دیا تم خود اپنے معاملات کو دیکھو تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے رکھی تھی لیکن آج میں عمر کو اپنے پر ترجیح دیتی اور واپس آکے بیٹے نے جب بتایا تو بخاری کے الفاظ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی قسم میرے لئے اس دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اغاز نہیں تھا کہ مجھے قبر رسول کے ساتھ دفن کیا جاتا صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے مدینہ کے مسائب پر صبر کیا میں اس کا شفی بنوں گا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ ہو سکے تو مدینہ میں مرو جو مدینہ میں مرے گا قیامت والے دن میں اس کا شفی ہوں گا سب سے پہلے مسلمانوں میں ان لوگوں کی شفاعت ہوگی جو لوگ مدینہ شریف میں دفن ہیں اور جو روزار شریف میں ساتھ دفن ہیں ان کے تو کیا ہی کہنے ٹھیک ہے قیامت تک امت جاتی ہے تو نبی علیہ السلام پہ بھی سلام عرض کرتی ہے اور ان پہ بھی سلامتی بھیجتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے انتربار کی حاضری نصیح فرمائے اور قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیح فرمائے جنت الفردوس میں ابن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پروس عطا فرمائے بقی غرقت میں مدفن عطا فرمائے آمین